امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم اردو کتاب سبق نمبر سترہ اور ہمارے سبق کا نام ہے شیرِ خدا حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجو کے الفاظ کے معنی کریں گے سبق ہم نے پڑھ لیا تھا سبق کے دوران بھی ہم نے مشکل الفاظ کے معنی کو انڈر لائن کیا تھا لیکن آج ہم جو کاپی پہ لکھیں گے آپ کی نور بک پہ جو لکھنے والے الفاظ معنی ہیں وہ ہم کریں گے سب سے پہلا ہے ام المومنین اس کے معنی ہے مومنوں کی ماں اگلا لابس ہے باب العلم علم کا دروازہ اور علم کا دروازہ کسے کہا گیا ہے حضرت علی مرتضی کو فہم و فراست دانائی فہم و فراست کا کیا مطلب ہے دانائی اکلمندی بلا تعمل بغیر کسی سوچ بچار کے علامہ عظیم اس کے علاوہ دیو کامت کسی دیو کی طرح لمبے اور بھاری جسم والا یعنی کسی دیو کی طرح لمبے دیو کسے کہتے ہیں جو بہت لمبے قد والا ہوتا ہے بڑی جسم اور قد و کامت والا ہوتا ہے دیو کامت کہتے ہیں اس کو تہذیب و تمدن معاشرے میں رہنے سہنے کا طریقہ معاشرہ یعنی ہماری سوسائٹی جہاں ہم رہتے ہیں کازی و القصنات سب سے بڑا کازی جسے آج کل کے دور میں ہم جج یا چیف جسٹس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے مجلس شورا مشورہ دینے والی مجلس مجلس شورا مشورہ دینے والی مجلس خندہ روانی خوشی سے جی سٹوڈنٹس یہ آپ کے الفاظ معنی ہے جو آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں اب آگے ہم اسی سبق کے الفاظ جملے کریں گے جی سٹوڈنٹس اس سبق کے الفاظ جملے ہیں سب سے پہلا لفظ ہے قابل تحسین اس کا جملہ ہم کیسے بنائیں گے جملہ کسے کہتے ہیں ایک بہمانی بات یا وہ بات جو آپ کہنے والے کی سمت میں آ جائے اسے جملہ کہتے ہیں قابل تحسین یہ نظم قابل تحسین ہے قابل تحسین یعنی تعریف کے قابل ہے اگلا لفظ ہے سبر و تحمل اس کا جملہ ہم کیا بنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسائب سبر و تحمل سے برداشت کیے اس کے بعد ہے زیر سایہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پائی پرورش پائی یعنی آپ نے ان کی دیکھ بال کی ان کی پرورش کی دیوکامت حضرت آدم دیوکامت تھے دیوکامت ابھی ہم نے پڑھا تھا بہت بڑے قد والے اور بھاری جسم والے قلعہ کمہ حضرت علی نے بہادری سے دشمنوں کا قلعہ کمہ کر دیا خطاب حضرت علی کا خطاب اسد اللہ ہے اس کا خطاب ہے یہ حضرت علی کا اقوال حضرت علی کے اقوال سے سبق سیکھنا چاہیے جنگجو اس کا ہم کیا جملہ بنائیں گے کفار عظیم کفار جنگجو قوم تھی یا عظیم جنگجو قوم تھی اس کے بعد ہے مشل را آپ کی ہمارے لئے مشل را ہے مشل را یعنی ہم اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اچھے طریقے سے سانی بہادری میں حضرت علی کا کوئی سانی نہیں سانی مطلب ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا بہادری میں یعنی ان جیسا کوئی نہیں سٹوڈنٹس یہ سبق حضرت علی کے الفاظ جملے اور الفاظ معنی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے اور یاد کرنے ہیں یہ آپ کا ہوم ورک ہے